مزدور طبقہ اور ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ مزدور جو ہے وہ صبح اور شام کے پہر سے باہر نکل کے بھی زندگی کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہے مزدور کے اوپر ہی یہ شیر بالکل صحیح فٹ بیٹھتا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے تو کیا مزدور جو ہیں وہ لاہور کے شہری نہیں کیا انہیں زندگی جینے کا اور زندگی کا جو لطف ہے وہ اٹھانے کا حق نہیں اور اس کے لیے وزارت کیا کر رہی ہے اور اس کے لیے جو لیبر اسوسییشن یا لیبر یونینز ہوتی ہیں ان کا کیا مدہ ہے ان کا کیا موقف ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جنرل سیکریٹری متحدہ لیبر فیڈریشن ہنیف راہ میں موجود ہیں ہنیف صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی جو فیڈریشن ہے وہ یقیناً لیبرز کا موقف سامنے رکھتی ہے لیبرز کو ڈیفینڈ کرتی ہے اور مزدور طبقے کی نمائندگی کرتی ہے یقیناً آپ چاہتے ہوں گے کہ مزدوروں کی زندگی بہتر سے بہترین کی طرف جائے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا اجرت کا کوئی ایشو ہے ویجز کا کوئی ایشو ہے یا مزدور طبقہ خوش ہے جو ویجز مل رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے بہت انتہائی اہم موضوع کی طرف آج لاہور نیوز کی طرف سے گفتگو کا مجھے موقع دیا سر گزارش یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے مقرر ہے کہ ہر مزدور کی تنخواہ چودہ ہزار رپیہ مہینہ ہوگی لیکن لاہور کے اندر میں باقی دوسرے شہروں کو چھوڑیں جب سبائی حکومت کی بات کرتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ اسی فیصد ایسے آداریں ہیں جس پہ عمل درامد نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ بیس فیصد آداریں ہیں جن کو چودہ ہزار رپیہ ملتا ہے باقی چودہ ہزار رپیہ بھی نہیں ملتا تو اس لیے ہم خوش نہیں ہیں تو نہیں آپ یہ آواز اٹھاتے نہیں ہیں اگر حکومت نے کہا ہوا ہے کہ جو منیمم کم سے کم اجرت ہے وہ چودہ ہزار رپیہ ہے تو اگر کوئی مالکان نہیں دیتے تو آپ کی فیڈریشن کیا کرتی ہے پھر اس خوابت اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں اخبارات میں بھی دیتے ہیں لیکن ہمارا سسٹم ایسا کمزور ہے لیبر ڈیپارٹمنٹ کا جو انسپیکشن سسٹم ہے کیونکہ لیبر ڈیپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل درامد کروانا ہوتا ہے لیبر ڈیپارٹمنٹ کا اتنا کمزور سسٹم ہے کہ وہ صحیح طریقے سے لیبر انسپیکشن کر نہیں پاتے یا کرتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس قانون پہ عمل درامد نہیں ہوتا اور یہ ہم اوپن کہتے ہیں تو آپ اپنی منسٹر کی طرف بھی جاتے ہیں لیبر منسٹر کے پاس بھی جاتے ہیں یا صرف محکمے تک رہتے ہیں نہیں جی نہیں منسٹر صاحب سے بھی ہماری کئی دفعہ بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں اس پہ عمل درامد کروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن حقیقت ابھی تک سار یہی ہے کہ اس پہ عمل درامد نہیں ہوتا اور جیسے میں نے کہا کہ اسی فیصد اداروں پہ اس پہ عمل درامد ہوتا ہے بچوں کا پیٹ پالنا ہے کچن چلانا ہے تو وہ فیکٹری والے جو ہیں وہ منفلیٹ کرتے ہیں یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس غربت کا اس مشکل کا ایسا ہے کیا جی بالکل آپ نے ٹھیک کا ملک کے اندر بروزگاری بہت زیادہ ہے اب بقاعدہ فارمل سیکٹر کے اندر آپ کہہ لیں کہ ٹھیکے داری لیبر ساری آگئی ہے اور جو ہمارے قوانین ہیں وہ بڑے پرانے ہیں انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ فارمل سیکٹر کو جو اڈریس کرتے ہیں اور وہ جو نئی ٹھیکے داری لیبر آگئی دیاری دار لیبر آگئی فیکٹیوں کے اندر اب جو بہت ساری ایسی لیبر ہے جو کسی قانون کے اندر نہیں آتی تو اس لیے قوانین اس پہ کم لاغو ہوتے ہیں اور پھر ہماری سرکاری مشینری جو ہے نا وہ بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اوپر نہیں ہے اچھا ناظرین ہم یہاں پہ آپ کو کلیر کرتے رہیں کہ جب ہم مزدور طبقے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دو کلاسز آتی ہیں ایک کلاس مزدور طبقے کی وہ ہے جو فیکٹریز میں اور مختلف سنتوں میں کام کرتے ہیں اور بقاعدہ پی رول کے اوپر ہوتے ہیں ان کی اسی طرح حاضری لگتی ہے وہ سب معاملہ چلتا ہے اور ایک مزدور ہوتے ہیں جنہیں دہاری دار مزدور یا ڈیلی ویجز کے مزدور کہتے ہیں جب آپ گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو آپ ایسے مزدوروں کو لے کے آتے ہیں اچھا یہ جو آپ کی حنیف صاحب لیبر فیڈریشن ہے جو دہاری دار مزدور ہوتے ہیں جو گھروں کی تعمیر کرنے میں شامل ہوتے ہیں اس کو تو کور یقینا نہیں کرتی آپ تو صرف سنت میں جو مزدور کام کر رہے ہیں اس کی ریپریزنٹیشن ہے آپ اس کا موقع سامن لاتے ہیں ایسا ہی ہے نہیں بلکل آپ نے ٹھیکا قانونی طور پر تو ہم ان کے نمائندہ ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جہاں پہ ایک مزدور بھی کام کرتا ہے اس کو بھی قانون کے اندر لائے جائے ان کے اوپر کامت کا مجرت کا قانون جو ہے اس کو لاغو کیا جائے سوشل سیکیورٹی کی سہولت ان کو دی جائے ایو بی آئی جو ادارہ پینشن دیتا ہے وہ ان کو سہولت دی جائے اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو جو ایک فارمل ورکر کو جو گروپ انشورنس کے حوالے سے پیسے ملتے ہیں وہ مزدور کو ملنے چاہیے جو دیہاڑی دار مزدور ہے لیکن چونکہ ابھی تاک قانون کے اندر شکم ہے قانون کے اندر ان ورکر کو لائے نہیں جاتا تو اس لیے اور ان کی کوئی تنظیم سازی بھی نہیں ہے چونکہ اس وجہ سے ان کی آواز بھی نہیں ہے تو پھر یہ جو دیہاڑی دار مزدور ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے مختلف جگہ پہ وہ کسی قانون کے تعداداتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو دیہاڑی دار مزدور ہیں ایک تو حکمران طبقہ ان کا سروکار نہیں ہے اس طبقے سے دوسرا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہی دیہاڑی دار مزدور جب فیکٹریوں میں آکے ڈیلی ویجز پہ کام شروع کر دیتا ہے تو اس سے نقصان بے روزگاری کا یہ ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ مزدور ہیں جو فیکٹریز میں پہلے کام کرتے تھے ان کو بھی نقصان ہوتا ہے ان کی نوکرییاں چلی جاتی ہیں اور وہ پھر کم پیسے پہ نوکری کرنے پہ رضا مند ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہی معاملہ ہے جی بلکل ایسا ہی معاملہ ہے جب کسی کو روزگار نہیں ملتا لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں شہروں میں روزگار نہیں ملتا تو جو مالک جس مرضی سے ان کو عجرت دیتا ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں اب تو بہت زیادہ آپ نے یہ ٹرم سن لی ہوگی کہ ہوم بیس ور کر آگے اب تو گھروں کے اندر فیکٹیوں کا کام پروڈکشن کا کام جو عداروں کے اندر ہونا چاہیے تھا اب گھروں کے اندر ہو رہا ہے اس میں خواتین کام کر رہی ہیں مرد کام کر رہے ہیں لیکن ان کو کسی قسم کی کوئی جو اچھا ہرینی پرامزب دو چیزیں ہم نے کویکلی پوچھنی ہے سب سے پہلے تو سوشل سیکیورٹی کا جو نظام ہے مزدوروں کے لیے اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو جو سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے ہاسپٹلز ہیں آپ کے بچوں کی تعلیم ہے سوشل سیکیورٹی آپ کے لیے کام کر رہی ہے آپ کے مزدوروں کے لیے یا نہیں جی سوشل سیکیورٹی کام تو کر رہی ہے لیکن میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سوشل سیکیورٹی کی سہولت کتنے مزدوروں کے پورے پنجاب کے اندر جو اس وقت سوشل سیکیورٹی کی ریجسٹیشن ہے وہ ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں کی ہے اور ساڑھے آٹھ لاکھ میں سے صرف چار لاکھ ایسے مزدور ہیں جن کے سوشل سیکیورٹی کارڈ بنے ہوئے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ لاہور کے اندر ہمارے خیال کے اندر ساڑھے آٹھ لاکھ سے زیادہ ریجسٹریشن جو لاہور کے اندر ہونی چاہیے پنجاب کے اندر صوبے کے اندر جو دس کروڑ کا صوبہ ہے ہمارے اندازے کے مطابق ایک کروڑ سے اوپر ورکنگ کلاس ہے ورکنگ کلاس ہے حنیف رامے جنرل سیکیورٹی متحدہ لیبر فیڈریشن آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آئے اور آپ اپنی آواز اٹھاتے رہیں مزدوروں کے لیے اٹھاتے رہیں کیونکہ ناظرین یہ مزدور طبقہ ہی ہے جس کی وجہ سے تمام رونکے ہیں تمام معاملات چل رہے ہیں یہ طبقہ نہ ہو تو سب کچھ جسے کہتے ہیں دھڑم کر کے نیچے گر جائے انہوں نے ہی اپنے کاندھوں پہ لاہور کو اٹھایا ہوا ہے اور پورے تعمیراتی نظام کو اٹھایا ہوا ہے ہم ہیں لاہور ہم ہیں پاکستان کی نشریات لاہور نیوز پہ جاری ہے آج کے لیے اتنا ہی محمد علی حمزہ کو اجازت دیجئے اپنا اپنوں کا اور اپنے پیارے شہر لاہور کا خوب خیال رکھئے خدا حافظ